موسیقی بار بار بتایا جا چکا ہے کہ کپڑے اتارنے سے وضو کا کوئی تعلق نہیں وضو نہیں ہی ٹوٹتا اسی طرح ایک ساتھی نے کہا کہ میں نے تو سنا ہوا ہے گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے حالکہ گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا گالی دینا خدا حرام ہے ناجہز ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا اس سے یاد رکھئے گا اسی طرح ساتھی پوچھنے ہیں کہ غصر کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے کوئی غصر کرنے کے بعد دوبارہ وضو نہیں کرنا پڑتا یہ بار بار بتایا ساتھی پھر بھی ان کو یقین ہی آتا تو بھئی اللہ کی رضا کے لئے علماء سے جو مفتی مولعالم اہل علم پوچھے پھر اس پر عمل کریں پھر اس پر تردد نہ کریں اس میں شک نہ کریں اسی طرح کہ کیا بیوی کے ساتھ جماعت ہو سکتی ہے بلکل بیوی کے ساتھ جماعت ہو سکتی ہے کہ اگر مسجد میں جماعت نہیں پہنچ سکے مجبوری تھی آپ آگے اگلی ساب میں کھڑے ہو جائیں پچھلی ساب میں بیوی کو کھڑے کر دے بیٹی کو کھڑے کر دے بہن کو کھڑے کر دے جماعت ہو جائے گی کوئی ہر چند جماعت جائے دے بہت گل اور اسی طرح ساتھی پوچھتے ہیں کہ تحجد کے لئے تو سونا لازمی ہے بھائی کس نے کہا ہے سونا لازمی کس حدیث میں لکھا ہوا سونا لازمی میں نے تو خلاصہ کر کے کئی دفعہ ساتھی ان کو بتایا کہ دیکھو تحجد جو ہے عشاء کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں بیٹر سے پہلے چار اکاتر نفل تحجد پڑھ لیں دو دو کر کے تحجد ادا ہو جائے گا اور جب سونے لگے سوتے وقت دو رکعت یہ چار اکاتر نفل پڑھ لیں تحجد وہ بھی ادا ہو جائے گا صبح کا وقت داخل ہونے سے پانچ منٹ پہلے کھڑے ہو جائیں مضوع کر کے جلدی اردی دو چار نفل پڑھ لیں وہ بھی تحجد ہے اگر یہ نہیں پڑھ سکے رات کو تو دن کو اسی نیا سے پڑھیں گے وہ بھی تحجد ہے یہ جو سونا پھر سو کر اٹھنا تحجد پڑھنا پھر سو جانا یہ تو عالی افضل ہے افضل حاصل نہیں کر سکتے عمل تو اس پر عمل کر لیں ابتداء میں آسان تحجد پڑھنے شروع کر دیں اللہ وہ تحجد بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ اللہ سب میرے بھائیوں کو میرے بہنوں کو سو فیصد عمل کی توفیق عطا فرمائے سننے کی دوسروں کو سنانے کے خود عمل کرنے کی دوسروں کو کرانے کے